یہ رہا ہنٹر پرسنٹ ہوئے میں کہتا ہوں اس کو تو نظر ہی نہیں آنا ہے پرمٹ کیسے بنتا ہے بلیک شیشو کا یہ جو پی سی آپ دیکھ رہے ہو اس پی سی کے ریلیٹڈ میں نے آپ سوچا تھا کہ ویڈیو بنائیں گے لیکن انفرشنیلٹی ایک اور کام آگیا ہے جس پہ میں جا رہا ہوں اور وہ کام کرواتے ہیں اس کا پھر کبھی دے دیں گے ریویو چھوٹا سا ٹو اور جو بھی آپ چاہ رہے تھے کیسے پی سی کے ریلیٹڈ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے چاہ رہے تھے وہ ہم پھر کسی دن بنائیں گے آج ہے یار ہمارے پاس یہ ڈنکی جو کہ ڈنکی ہم لے کے جائیں گے اس کا چھوٹا موٹا کام کروائیں گے اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہے اس سے مزے پہوں گے ویلکم بیکٹو نیتر ولوگ بوئیز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے ڈنکی کھڑی ہے ڈن ون کے ہم نے کروانے ہیں جو شیشے ہیں وہ ہم نے ٹھیک کروانے ہیں اور کتنے پرسنٹ کروانے ہی کیا کرنا نے مجھے نہیں پتا ہے ابھی وہ بہیا ہے کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کروانے جانے ہیں تو بینہ کسی دیر کے لیٹس سٹارٹ ڈاوگ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور انسٹا پر بھائی کو آپ فالو بھی کار سکتے ہیں لے ٹھیک کرنے ہوں کی آج کئی لوگ بھی ہم لوگ شیشے ٹھیک کروائیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اور آج کئی لوگ Schedul confused forgot permit کئی پرمیٹ کسے بنتا ہے پلک شیشوں کا اور اس کے الان ا�ھے کبیل کسے کچے ٹھیک کان کون تن ٹھیک اور اتنے ٹیپ کی پیپر ہوتے ہیں جب اپنی گاڑی کے ششے ٹھیک تندا ها اسے ٹھیک سا ری کسے ٹھیک کرو سرے ٹھیک کو دیکھا ہے یہ این ون ڈنکیز ہی ہے لیکن یہ ہے ٹربو والا ویرینٹ یہ ایسے اڑتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ چیک کرو جو ساتھا این ون ہے وہ اتنا بالکل بھی نہیں بھاگتا اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سیڈان گاڑی جوڑیں نا تو یہ تھوڑا سا اس کو مقابلہ ضرور دیتی ہے کیونکہ ٹربو ہے ٹربو کا مقابلہ آپ کو بتا ہے پھر عام گاڑی نیچرلی ایسپیریٹڈ گاڑی سے نہیں ہو سکتا ہے کل ایک پوشٹ پڑھا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیا جائے اس ماہ رمضان کے مہینے میں پوشٹ پہ یہ لکھا تھا کہ رمضان کا مہین ہے اور گرمی جس قدر شدید قزم کی پڑھ رہی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے بائکس والوں کا رکشے والوں کا کیونکہ ہم لوگ تو دیکھو ایسی والی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں چل مال بنا کے آرام سے جا رہے ہوتے ہیں ہمیں نئی ٹینچن نہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے اس وقت لیکن جو رکشے والے ہیں صبح سے بچارے کرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں بائک والے سخت قسم کی بہتے ہیں تو تپش والی ہوا کھا کے وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ ان کا خیال کر لیا کہیں ڈیزنٹ میٹر ان کو جگہ دینے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہم سے پہلے پہن جائیں گے اچھی بات ہے پہن جائیں بہتر ہے ان کے لیے ہم تو اسی میں بیٹھے ہیں ہمیں فرق نہیں بڑتا اس لیے چھوٹا سا میسیج میں نے سوچا کہ آج کے بلوگ میں آپ کو دے دیا جائے آجی آجی میں جوا صاحب ہے یار گاڑی زرہ بڑی ہے زرہ دیکھ کے آپ کو کھا بھی تھا دو تین گاڑی پیچھے کروانے لگا تھا اسلام علیکم بردر ہاو آر یوں کیسے ہاں یہ کتے پرسنٹ ہوتا ہے یہ ٹوڈی پائٹ سے زیادہ اگر یہ ہی سیم کرنا تو آپ کو مکلی لگانا پڑے گا یہ ایسے گا یہ تو آلریڈی آئی آگے ہولا ٹرنڈی بھائٹ پر آہ اگلا لگاو اور لگانا ہم نے کون سے سپیکٹرم سادہ ویلا تو ہم لگاتا ہی نہیں ہے مزا ہے بھی نہیں ہے اچھا بوئیس یہ سپیکٹرم پیپر ہے اور وہ ہے سادہ ویپر فرق کیا ہوتا ہے یار زوان بھی آپ کو بتاگو اس پہ سکرچ جاتے ہیں اس کے اوپر سکرچ اس کی لائف زیادہ ہوتے اس کی لائف کام مرتی وہ چھے ماہ کے بعد وائٹ ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً سال ڈھیڑ سال کمپیرٹیو لی یہ چیز اوپر ہے اور پرائس میں بھی یہ چیز اوپر ہے جو کہتا ہے نا چلان سے بچنا میں بہت مسئلہ جو فرینڈ سکرینوں پر لگتا ہے یہ وہ یہ کتنے پرسنٹ ہے یہ فیفٹین ہے مسئلہ آپ سے کم بلائی ہے اس سے کم یہ اس سے اوپر ٹوئنڈی فائیف ہے ٹوئنڈی فائیف یہ جو آپ نے پکڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس سے اوپر میں آپ کو بھی کھا تو یہ فیفٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ یہ رہا ہنڈرڈ پرسنٹ ہوئے میں کہتا ہوں اس میں تو نظر ہی نہیں آنا پتہ نہیں کس طرح چلاتے ہیں لوگ یہ کر جنوان مجھ سے تو نہیں چلا جاتی میں کمفٹیبل نہیں فیل کرتا یہ کروا گے فیفٹی پرسنٹ آدھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ کا شیشہ جو ہے وہ ٹینٹ ہو چک ہے اور ڈیفرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اچھا لگ رہا ہے نیٹھ کلین لکھ آ رہی ہے اور یہاں سے آپ دیکھو تو اب آپ کو ڈیفرنس اس ویلے شیشے کا اس ویلے شیشے کا محسوس ہو رہا ہوگا 25% کروا ہے بائی در وی امنے فرنٹ پہ ابھی بیچھے سوچا نہیں ہے فرنٹ کے 25% کروا آگے پھر سوچیں گے لوگ بھئی آئیے دونوں فرنٹ شیشے ویلے 25% تند ہو چکے ہیں فیزان صاحب کیا کرنا بچھلے فرنٹ پہ 25% اور پیچھے جو ہے 25% ہی لگوا آ رہے ہیں ابھی پیچھے 25% لگجے اور یہاں پہ لگے گا 50% پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں فرنٹ ہو گئے ہیں افتاری میں ایک گھنٹہ رہ گئے ہیں اور افتاری ہم کریں گے ریزان بھائی کے پاس بائی جلدی کرو کر جانے اس کو بہت شدید قسم کا روضہ لگ رہے ہیں ندوان بھی آپ کو روضہ لگ رہے ہیں جہاں سے لگتا ہی ہیں جہاں کیا بات ہے جناب کیا بات ہے ہو گیا سر باری پروفائل بن گئی ہے 2550 ہے 50 ہے کیونکہ 25 آر28 فیفٹی پیپر لگا تو تقریبا 50 ہے 25 50 50 تو بڑی پیاری لگ رہی ہے اس میں ہم لوگ نکل آئے ہیں یہ تینٹ کروکے اور میں کہتا ہوں کہ آپ مزیدار گاڑی اندر سے محصوظ ہوں عملی رہا جای رہا ہے مجھا رہا ہوں لوگر نہیں قرؑ رہا ہے ناا آنکے باس تو سپیکٹرم لگوا ہے اگر آپ کے پرانی سکرچز آلریڈی پڑے ہیں شیشے کے اوپر تو پھر سپیکٹرم لگوانے کا فائدہ نہیں کیونکہ سپیکٹرم پھر وہ سکرچز ہیں وہ ہائیڈ نہیں کر بائے گا وقت کا مقابل ہو سکتا سینہ بھی دیکھتے کہ رستے میں افتاری ہوگی یہاں پھر کار پانچ کے افتاری ہوگی خیر بوائز اگر تینٹ کی بات کرتے چلے تو بوائز یہ ہے کہ تینٹ ویسے تو اللیگل ہے اگر آپ نے پشک 15% پشک وائے اٹلیس 25% آپ کو گاڑیوں میں علاو کرتے نا چلے 25% میں نظر آتا ہے لیکن بازیاں نظر نہیں آتا دیکھو ویسے بھی شیڈ لگانا تو علاوڈ ہے نا تو ویسے ہی 25% علاو کرتے ہیں اگر سکتی کرنے آپ نے 50 اور 100% پہ کریں میرا پوائنٹ ہی ہے پرمیٹ والا سین جو ہے وہ میں آپ کو افتاری کے بعد بتاؤں گا کہ آپ پرمیٹ اپنے کالے شیچوں کا پرمیٹ کو کیسے ملے گا کیسے بنوا سکتے ہیں تو آپ لوگ ہیں میں آپ کو افتاری کے بعد بتاؤں گا ابھی افتارے کرتے ہیں فی hvorٰسہ ملتے ہیں لگا کہ کیا ساتھ بہت گائی پارہ بہتchez چکے اور پیاس بہت سو شدید قسم کی لگری ہے تو افتاری کے بعد کتنی او کریں گے صار chasing obi افتاری کریں Pharmac اضراب کیا ہوتا ہے کھل کو دwiek ہوتھی ہے سہری تک کھل کو درب ہوتی ہے سہری تک کھل کو درب ہوتی ہے اس کے بعد پھر سہری سہری کے بعد پھر پھر بھگی یہی سوچا تھا کہ یہ دیکھو جو لالوں کی ہے نا یہ بیک جو ہے مطلب جو پچھلے شیسے ہیں وہ ہے 50% اس کے فرن 25% ہے میں سوچوں کہ اسی دن جا آگے نا اس کے 50% کروالے گرم ہی کتنی ظالم بارڈی ہے بچت ہو جائے گی یہ در تو ہمارے آنے سے پہلے بھائی گیم شروع ہوئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بازی لے گیا وہ در گی لوگویز میں آپ جاتے تھے کہ یہ پرمیٹ اور وہ بہت سکے ہیں اب میں آپ کو بتا تھا کہ پرمیٹ کے سین کیا ہوتا ہے یہ میرے دو سال پہلے سکس تھاوزد گا بنوائیا تھا اور تب میں بڑا خوشتہ کہ یہ میرا پرمیٹ بن گیا اور اب سینی ہے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کا اس طرح کا پرمیٹ بنوانے تو سب سے پہلی بات جو آپ کو ذہن میں رہنی پڑے گی وہ بہت ضروری بات ہے وہ یہ بات ہے کہ most of the permits are fake دو نمبر ہوتے ہیں میرے آپ نے یہ بھی دو نمبر ہے اس کی وجہ ہے کہ میں ابھی حکم بتاتا ہوں جب شروع میں میں نے لیا تھا تو یہ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ جو permit ہے یہ original ہے اور اس سے میرے چلان بچ جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن مستا ہی ہوتا ہے بات کرنے پر تپینٹ کرتا ہے سب سے بڑا permit جو ہے نا وہ آپ کے موہ کے اندر ہے آپ کی زپان اگر آپ بات صحیح سے کریں گے تو کوئی کچھ نہیں گئے گا اور زیادہ اگر آپ کرواؤ گے اگر آپ فرنٹ سکرین بھی ٹینٹ کروالو گے ہنڈر پرسینٹ کروالو گے پھر تو وہ ہو جاتے ہیں بندے کو شک ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے دو نمبر ہی ہے تو اگر آپ نے نارملی اپنی گارٹی ٹینٹ کروانی ہے تو میرا نہیں خیال آپ کو بھی اتنا ایشو ہوگا اور permit آج کل جتنے بھی بن رہے ہیں وہ موشلی دو نمبر ہیں فیک ہیں original نہیں ہیں original level تو بنتا ہی نہیں ہے یہ جو permit بنتا ہے وہ skin disease کے basis پہ بنتا ہے اس کے علاوہ security issues کے basis پہ بنتا ہے اور دو تین مجھوہات ہیں جن کی basis پہ بنتا ہے یہ ایسے کیسے آپ کے گھر بیٹے بیٹے آپ کا permit بنے گا مجھے کیا چاہیے تھا مجھے ID گاڑی کوپی چاہیے تھا registration number چاہیے تھا جس کے نام تھی گاڑی اور میرا permit بن گیا تھا اس طرح سے permit نہیں بنتے یار even کہ جب last time ایک میری چنل پہ ویڈیو بھی موجود ہے جب میرا چلان ہونے لگا تھا تو انہوں نے میرا یہ permit دیکھا تھا انہوں نے مجھے بڑا فرینکلی بتایا تھا کہ بیٹا یہ دو نمبر ہوتا ہے ہم لوگ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا فار انسنس آپ نے کروانا بھی ہے کوئی بھی ایشو ہے آپ نے اس کی وجہ سے کروانا ہے اپنا تینٹ کروانے چیزے تو کروائیں سو بس میلا لیکن بات کریں زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ permit والا یہ فیک ہے اس پہ آپ نے rely نہیں کرنا بہت کم جو ہیں وہ permit ڈیگ اصل ہوتے ہیں ایک نمبر ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال لگ یہی بات میں نے بتانی تھی یہ بات بتانا بھی ضروری تھی کیونکہ آپ میں سے کافی سارے بھائی پوچھے تھے کہ یار permit کیسے بنتا ہے کیسے بنتا ہے کیسے بنتا ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں آپ کو میں مزے کی بات داتا ہوں یہ جو sign ہے یہ دیکھو پہلے تو سب سے پہلے یہ جو paper آپ دیکھ رہے ہو تو یہ original لگتا ہے ministry of interior کے اوپر watermarks ہے پورے پیج کے اوپر اور یہ جو secretary کے sign ہے آپ کو مزے کی باتاتا ہوں یہ جب مجھے permit ملا تھا وہ اس سے پانچ ساتھ دس سال پہلے ہی وہ resign کر چکی تو اس سے آپ کو اور اندازہ داتا ہے کہ یہ fake ہے اور بھی دو تین چیزیں جسے آپ کو اندازہ داتا ہے کہ یہ fake ہے یہ original ہے تو اپنی پوری تحقیقات کریں پھر اپنا permit جو ہے وہ بنوائیں جس سے بھی آپ بنوارے ہیں پیسے زیادہ نہ کریں یہ میں سمجھتا ہوں میں نے پیسے زیادہ کیا تھا یقین مانے میں نے ایک یا دو دفاع یوز کیا ہوگا تو یہ mostly fake ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ بنوانا ہے جہاں سے بنوانا ہے دیکھ کے بنوانا ہے پیسے زیادہ نہیں کرنے اگر نہیں بھی بنوانا no issue بات سلیکے سے کرنے کچھ بھی نہیں ہوتا اور چلان تو ویسے بھی online جمعہ ہو جاتے ہیں موقع پر چلان جمعہ کمائیں اور اپنی گاڑی کو سکون سے انجوائے کریں ویسے وہی شروع والی بات ہی میں کہوں گا کہ ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یار at least 25% ٹینٹ جو ہے وہ allow کر دیں کیونکہ اتنا وہ بلکل ہی block نہیں کر دیتا view تھوڑا سا واضح بھی ہوتا ہے تو یہ تھی ٹینٹ پرمیٹ کی کہانی جو کہ میں نے تھی آپ کو بتانی اور اب ہم کیلتے ہیں بیڈ مینٹن فٹا فٹ بڑا دل کیا رہے کھلیں اور پلیئرز تھی آرہے لیٹس پلے بیڈ مینٹن نو پوچ سنسنی کھے شورڈ ماریا جی واہ گوڈ یہ جو اگلا شورڈ ان کے فینس کے لیے دیکھیں جی پکا شورڈ مارا یہ جو شورڈ کھلیں گے یہ اپنے ہیٹرز کے لیے کھلیں گے یہ دیکھیں کھیلا ہی نہیں تین کھلاڈیاں میں آپ کو رینک کر کے دخاتا ہوں ان میں سے سب سے اچھا کون ہے چھوٹو آگے جاؤنا جھوٹ نہیں بوٹوں کا ان میں سے سب سے اچھا پلیئر یہ ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد میں ہوں پھر یہ ہے لمبی میں کاروں چھوٹ اوکے گائز دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کے ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ و نمس